کل تک گریبی میں رہنے والے اب اتنے ایٹیٹیوٹ میں کیسے رہنے لگے ایسا کون سا خزانہ مل گیا ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مجھے یہ چیک دے دیا ان لوگوں نے امیت ایک چیک ڈپوزٹ کرنا ہے اور اگر یہ چیک باؤنس ہوا تو لیگل ٹیم سے کہہ دو کہ شاہ پریوار کو برباد کرنے کے لئے تیار ہو جائے ایک ایک کو ہتھکڑی نہ پہنائیں تو میرا نام راکھی دوے نہیں تم تیفیکہ کا میسیج ہائی انو کیسی ہے اوکے سننا میرے ایک امپورٹنٹ میٹنگ آگے اس لے میسیج بھیج رہی ہوں ایک گھڈ نیوز ہے شام کو ترے گھر ہا کر بتاتیو بس اتنا سمجھ لے ہمارے کالج کے دن واپس آنے والے ہیں اور دین ہی نہیں سمون سپیشل بھی بچھ بھی بولتی ہے باگل چھکری با باپو جی آجا پھر اس بارے میں بات کرتے اس بارے میں بینک میں چیک جمع کرنے سے پہلے پھوٹو نکال لینا خیم کروں گے کہ میرے بیٹے کو پانچ کروڑ کا چیک ملا تھا سب ٹھیک تو ہے باپ باپو جی ڈیل سائن نہیں ہوئی انوش کپاڑیا تو ہمیں ملا نہیں اور اس نے یہ لیٹر دے دیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اب وہ ہمارا کارخانہ خریدنا نہیں چاہتا ہے اے باکو آج اتنی مشکل سے من کو کارخانہ بیچنے کے لیے سمجھایا تھا پر وہ کیوں نہیں خریدنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ من بدل دیا کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا پتہ نہیں با پتہ نہیں سوچا تھا کہ کارخان ابھی کے گا تو گھر واپس مل جائے گا کیسے کریں گے اب جب بیچنے کا من بنا ہی لیا ہے تو دیچیں گے ہی اے انوش کپڑیاں نہیں تو اور کوئی کھراک تو مل جائے گا لیکن باپو جی پانچ کروڑ کوئی نہیں دے گا اے جتنا ملے اتنا سر سے کردہ تو اترے گا باپو جی صحیح کہہ رہے ہیں میں آج ہی کسی پراپرڈی ڈیلر کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا کارخانہ پیشنا چاہتا ہے آئیو ہیپی ناو تمہاری نظر لگی ہوگی کہ انوش کپڑیاں بھاگ گیا انوپا ما کی نظر نہیں لگتی انوپا ما کی دعا لگتی ہے اے اسی کے آس ان کے کانا جی نے انوش کپڑیاں کو بھیجا ہوگا تو کیا یوٹر لینے کے لیے بھیجا تھا باپو جی ضرور اس کی ٹوک ہی لگی ہے کیا انوش کپڑیاں بینہ مدد کی یہ بھاگ گیا شٹ اپ کپیاں انوپا ما کی تو پتا نہیں مجھے لیکن تمہاری خود کی ہائے ضرور لگی میں نے کہا تھا مت اوچ لو لیکن تم نے ناش ناش کے ڈیل سائنونے سے پہلے ہی چیک سائن کر کے راکی دوے کے ہاتھ میں دے دیا راکی دوے سے چیک واپس لینا ہوگا اگر اس نے چیک دیپاوزٹ کر دیا تھا چیک باؤنس ہو جائے گا اور اگر چیک باؤنس ہو گیا تو راکی دوے ہمیں نہیں چھوڑے گی وہ ناغین تو ہمیشہ دسنے کا موکا ہی ڈونگتی ہے اور تُو نے وہ موکا اسے تھالی سا جا کے دے دیا انوپا ما انوپا ما سنو نا انوپا ما پلیز راکی دوے کے پاس جا کے وہ چیک لی آؤ نا پلیز ارے تم راکی دوے کو سمجھتی ہو تم اسے ہینل کر سکتی ہو پلیز اُس دن جیسے پیسوں کے لیے تم نے بھیک مانگی تھی نا پس ویسے ہی چیک بھی واپس لیا ہو نوپا ما پلیز میں پہلے بھی کہ چکی ہوں اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں اچھا ہونا اور پایدان بن کے بچ جانا یہ تو الگ لگ بات ہے اگر تمہیں راکی بین کو چیک دینے کی ہمت تھی ان کی بے اجتی کرنے کی ہمت تھی ان کی نیم پلیٹ اٹھا کے باہر پھیک کے اسے توڑنے کی ہمت تھی تو جا کے ان سے چیک واپس مانگنے کی بھی ہمت رکھونے گلتی میری تھی تب میں ان کے سامنے چھکی تھی اب گلتی تمہاری ہے تو بھرپائی بھی تمہیں کرنے ہوگی مرحبہ بھی آنپا ما ہے سو انہیلپ فول میں کیا کروں ایک تو پاچ کروڑ بھی ہات سے چلے گئے اوپر سے اب تو راکی دے پر سچ مو جیل میں ڈال دے گی می گوڈ می گوڈ می گوڈ می گوڈ یہ تو وہ ہی چیک ہے کنجر بیٹا یہ چیک کان سے آیا تمہارا باس پاپا میں نے آپ کو اور کعویا کو آنوچ کا پاڑیا کے اوفیسے نکلتے ہوئے دیکھا تیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ ہی دیل نہیں ہوا ایس لئے موم کے اوفیسے جا کے چیک لکھ کرا گئی شکریہ تُو نے چیک مانگا اور ناغین نے دے دیا وہ تو مانگنے سے دھککہ بھی نہیں دیتی ہے چیک دے دیا ایک بات بتا اس چیک کے بدلے راکی بے نے تیرے آکے کوئی شرط تو نہیں رکھی کہیں تیرے پینٹھاوس میں جا کے رہنے کی سارت تو نہیں رکھی کنجر بیٹا موسیقی پاپا وہ ایکچولی میں موم کے پاس گئی تھی تم کیا ہوں بیٹا اچانک موسیقی 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 تو پیسے دینے لگی تو پارس ہی نہیں تھا اس لئے میں وہی اٹھو لے کر یہاں آگئی مومbe Can you give me 130 rupees please? تم بھی کبھی نہیں سنتی ہو میری بات تمہاری گاڑی رکھی ہوئی ہے گھر میں گاراج میں اسی خراب ہو رہی ہے یہ نہیں کہ اپنی گاڑی لے جائے اوٹو میں دھککل کھانے کا پتہ نہیں تمہیں کیا شوق ہے کبھی نہیں سنتی ہو میری بات کنجل 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 ای کانٹ بالی بیلیو پھر تمہیں چیک چُرا لیا تمہیں اتنا بورا لگ رہا ہے تو جا جاکے لوٹا دے با میرا بو مطلب نہیں تھا با مجرے مہنم سے چیک مانگتی پھر تو وہ دیتی ہی نہیں اس لئے مجھے یہی راستہ چنھنا پڑا تو وہ ناگین کو پتہ نہیں ہے کہ ای مہدے کی کھٹوری کا پریم پتر تو اٹھا کے لے کر لیا ہے با تا تو چل نہیں تھا نا با اس لئے میں نے موم کو سوری کا میسیج پہلے ہی بھیجتی اس کا ریپلائی کیا ہے تھونٹے وی ناس پاپا دس منٹ کا وائز نوٹ ہے اور اس میں سے آٹھ منٹ کو وہ سف کعویا کے بارے ہی بات کر رہی ہے مطلب بہت گوش سے ہو گئی ہے دونٹ وری با میں موم کو ہندل کر لوں گی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تو نے جو کیا وہ سہی کیا پر تینکیو تینکیو بٹا تم نے یہ چیک لہا کر ہمارے سر سے بہت بڑا بوجہ ہوتار دیا تینکیو کنجا تینکیو 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 سو مچ ورنہ میں تو دیفنیٹلی جیل جاتی تو جا ایک دو گھنٹے کے لیے ابھی بھی گوم کیا کم سے کم اگلی بار تو ایزی بے اوکوفی نہیں کرے گی سچ سچ پتا پکا کوئی اور بات نہیں ہے تونے راکھی بین کی کوئی اور سر تو نہیں مانی تم کو چھپا رہی ہو تینکیو موم نے بوائس نوٹ میں کہا ہے کہ ہمیں ان کے سارے پیسے ایک مہینے کے اندر لوٹانے ہوں گے موسیقی 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 میری ایک سٹوپیڈیٹی کی وجہ سے ایک پروبلم سال ہوگی تو دوسری کھڑی بھی ہو گئی ہرے نہیں بیٹا بالکل نہیں تونے جو کیا بالکل صحیح کیا ابھی ہمارے پاس ایک مہینہ ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے اس وقت پانک میں مجھے جو سمجھا ہے میں وہی کیا اور مہینے اندرسٹانڈ کہ ممی بھی پانک میں ہم کے پاس ہی ہمام کے پاس ہیلپ مانگنے گئی ہوں کی ممینے اپنے مولے کے پروپرٹی ڈیلیر کو فون کر کے کہتا ہوں کہ ہمیں کار کھانا بیشنا ہے ہم ایانوش کھا پاڑیاں نے تو ہمیں دھوکا تے دیا ملا تک نہیں ہمارا ہے اور ہمارا ہے ہمارا ہے نہیں ہے تو نہیں سہی ہمیں بھی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اللہو یہ تو وہ ٹاٹو والی ہے سیوی کا آپ نہیں جب شکتا شکتا کیا اندا گارہ رکھے رکھے مجھے 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 کیا سی ہے تو مائمائے لکھتا ہے تو تو پہلے سے بھی اور پریٹی لگ رہی ہے کیوں نہیں لگے گی لائف کی ڈیٹاکسنگ جو گئی ہے اچھا بتا نہیں تُنے میسیج کیا تھا تجھے راستے میں میں سب کچھ بتا دوں گی یوں جس جیٹ ریڈی ہاں چلنا تجھے لے جانے آئیوں کہاں لے جانے آئی ہے کسی سے ملوانے کسی تیرے پاسٹ سے ساف ساپ پول لیں کیا بول رہی ہے اری کالیج کا ریونین ڈینر ہو رہا ہے سب لوگ تو نہیں آ پائیں گے لیکن جتنے بھی احمد آباد میں نا وہ سارے کس سارے مل رہے ہیں یہاں ہم مر رہے اور اسے ڈینر پہ جانے کون مل رہا ہے کس سے مل رہا ہے وہاں کالیج میں جو جو ساتمیں پڑھتے تھے وہ سارے لوگ آج مل کر پورانی آدھوں کو تازہ کریں گے توجا میری طرف سے کوئی بہاں بناتے نا ہم جلنا تھوڑی دیر کی تو بات ہے تم جب بھی ہاں آتی ہو تمہیں آنو پا ما کو کئی نہ کئی باہر لے جانا ہوتا ہی ہے نا اور میں جب بھی آنو کو اپنے ساتھ باہر لے جاتی ہوں تمہیں کیوں پرابلم ہوتا ہے پہلے تو میں سبت سکتی تھی اب کیا ایشو ہے ہے نا کعویا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہیں جائے نہ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ جس سے ملنا چاہتی ہے جہاں جانا چاہتی ہے جائے ایڈون کے تانکیو انڈراج دوبارہ جب میں آنو کو اپنے ساتھ لے جاؤں تو یہ بات یاد رکھ لینا مجھے تو رہنے دے میں نہیں چاہتی کیوں رہنے دے ممی ایسا ریونین یوں مجھے اور چاہاں پورانے دوست بلیں گے من بھی بہل جائے گا آرے گھر میں اتنی پریشانیاں چل رہی ہے اور آپ سے گھوم لے بیجھوے ہاں یہ بھی سیئے ہاں بیٹا تُو گھر میں ہی بیٹھ آرے بابو جی پا لیلا میں سوچ رہا تھا تجھے باہر کلپی کھلا لاؤں اور کیا اب گھر میں اتنی پریشانی ہے تو کلپی کھا کے کیا کرو گی چھنا ہم دونوں یہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں نہیں نہیں باپ کامنے تو ہم جاتے ہیں کلپی کھانے پیسے بھی ہمارے گھر میں بیٹھنے سے پریشانیاں تھوڑی دور ہو جائے گی رانو پمہ کی گھر بیٹھنے سے بھی نہیں ہوگی ہے نے ہاں ہاتھی گھوڑا پال کی بردے کنھیں آلال کی آج سے شام 6 بچ کر 10 منٹ پر سٹاپلاس پر سٹاپلاس کے بہترین شوز دیکھنے کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سٹاپلاس یوٹیوب پیج کو